اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے دوری شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی تو ریسپی آج کی میری زنگر برگر تو زنگر برگر کے لیے ہم نے یہ چکن کے رکھیں یہ بلکل نورمر ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو اتنے موٹے پانی میں بھگو دیا اور اس پانی کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ڈالنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس کے اندر ہمارا جائے گا ادراک لسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر اور اس کے اندر جائے گا کٹیوی مرچوں کا پاورڈر کٹیوی مرچیں ریڈ چلی فلیکس اور اس کے اندر یہ میں تھوڑا ہاف ٹی سپون لوں گی کیونکہ میں کم کھاؤں گی تو یہ تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں یہ مجھے بہت کم لگ رہا ہے اور اس کے اندر جائے گا نمک اور اب ہم اس کو مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے اسی پانی میں بغیر فریج کے ہم نے اس کو دو گھنٹے تک اس کے اندر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا لسن اندر کا مرچوں کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر آجائے میں زیادہ نہیں بنا رہی کیونکہ ہم دو ہیں تو ہم صرف دو ہی افراد کھائیں گے تو اس لیے میں کم بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو پھر اس کی کانٹیٹی کو آپ زیادہ بڑھا دیجئے گا مجھے دو گھنٹے ہو گئے اور یہ دیکھیں اس کے پیس دیکھیں تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ورنہ میں نے نہ تھن دے نہ تھک تھے لیکن اب یہ تھوڑے سے تھک ہوتے جا رہے ہیں جتنی دیر آپ اس کو میگینیٹ کر کے رکھیں گے یہ اتنی دیر تک کی آپ کو اتنی ہی اس کا سائز موٹا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے اور اس کا جو جتنے بھی چیزیں ہیں سب کا فلیور بھی انہینس ہو جائے گا لیکن مجھے دو گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے ابھی ایوننگ میں کھانا ہوں میرا بہت دل چاہ رہا ہے تو اس لیے میں نے اب بنانا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے تو میں آپ دکھاتے ہوں یہ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم لیں گے یہ میدہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس کے اندر کالی مرچ کا پاور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھیں یہ رڈ چلی پاورڈ ڈالا اور اس کے اندر ہلکا سا میں کالی مرچ کا پاورڈ ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ کو کال مشک اور اس کے اندر کو آدیا اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیںятсяے میں ہمارے پاس کرنچی کرنچی سے ٹیسٹ آتا ہے اس کی وجہ ساتھ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو بنانے اور اس کے لیے اس کی بنانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈا پانی ٹھیک ہے اور تو ہمیں ٹھنڈا پانی چاہیے ہوگا اب ہم نے اس کو اس طریقے سے اس میں سے پانی میں سے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ جتنا ہو سکتا ہے نا اب اس کے پر ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو کرتے جائیں بڑی چیز میں لیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن میں نے ابھی رفلی بنا رہی ہوں کیونکہ میں صرف تھوڑے سے دو ہی تو بنا رہی ہوں تو بنا گم میں زیادہ بناتی ہوں نا تو پھر وہ میں کسی بڑی چیز میں ڈالتی ہوں تو میں اس کو جتنا یہ آپ ایسے کریں گے نا جتنا آپ ایسے کریں گے ٹھیک ہے اس کے یہ دیکھیں آپ کو یہ بننا شروع ہو جائیں گے چکن کے یہ یہی چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ کرنچ اس سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنا رگر رگر کے جتنا کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے کریں ٹھیک ہے اس میں پانی اس کو ڈالتے جائیں möjہد سے مہدہ ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے جھال لیں اس کو پھر پانی میں ڈالے ٹھیک ہے پانی میں ڈال کے یہ ٹھنڈا پانی ہے ٹھیک کہ یہ اس کو پھر ڈال دیا ٹھیک ہے اب اپنے ہم نے اس کو پھر سے ڈالو آنڈا ہے میرا ڈوسرا ہاتھ قیلہ ہو گیا ہے وہ پھر سارا ہاتھ پر ہی چھپک جائے اس طریقے سے ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے کرنچ لانے کے لیے یہی چیز چاہیے ہوتی ہے میں کرنچ لانے کے لیے یہ ہو گیا اب یہ آپ کو دوسرے دونوں میرے دونوں ہو چکے ہیں خوشک ہو گیا وہ بھی یہ جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نے اس کا کرنا ہے یہ چیز ہمیں اس کے اوپر ڈالتے جانی ہے اور کرتی جانی ہے ایک دفعہ اور اس کو پانی میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ویسے مجھے ضرورت نہیں لگ رہی کہ مجھے اس کو پانی ڈالنا چاہیے میرا یہ اچھا سا تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو کھول 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 کے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں ٹھیک ہے یہ ٹوٹے گا بھی آپ کا لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تیز ہم نے آئل رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ آئل میرا اچھا سا تیز گرم ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال دیا تیز آئل میں ڈالنا اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو پٹنے دیں پھر سیکنڈ سائیڈ سے اس کو پلٹ دیں گے اب یہ تھوڑا سا ہو جائے اس کے بعد میں دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو پلٹ دوں گی ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اور جیسے یہ ہوتا ہے میں دوسرے سائیڈ سے بھی اس کو پلٹ یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے ہو چکا ہے اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں ٹھیک ہے جب تک ہم دوسرا بھی بناتے ہیں اس کو بنانے کا بھی ذرا یہ ہی پوسیجر ہوگا ٹھیک ہے اس میں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی بنانا جب تک یہ سکتا ہے تب تک میں دوسرا بھی تیار کرتے ہوں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب آگے دکھاتی ہوں میں آپ کو آگے کیا کیا جائے گا اب ہم نے لیے تھوڑی سی کیابیج اور تھوڑی سی کیپسی شیبلا میرچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میو ٹھیک ہے میو آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنا کھانا اس کے حساب سے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اور سلات پتہ بھی رکھیں گے لیکن مجھے میں آپ نے دیکھا تھا میں میٹرو سے لے کر رہی تھی سلات پتہ لیکن وہ ابھی میرا ختم ہو گیا ہے تو ابھی میں جو ہے سیمپل اسی طریقے سے بناوں گی میں آپ اس کو میکس کر رہے ہوں ٹھیک ہے دونوں کو سیف ہمارے پاس مایو ہی ڈالتی ہے اور اس میں جو مایو ڈالتا ہے اور سیف کیچپ ڈالتا ہے اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالتی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سادہ برگر بنانا تو اس کے اندر تو ہم چٹنی وغیرہ بھی لگاتے لیکن اس کے اندر نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کرنی ہے میکس کرنے کے بعد اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں برگر بنانا اچھے چیزوں جگہ کا نیٹ کلین ہونا ضروری ہے آج کل جو ہے کہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھیوں کا موسم ہے بارسات بہت زیادہ ہو رہی ہے تو تھوڑی سی دیر میں ہی مکھی آ جاتی ہیں جبکہ میں ڈیٹول وغیرہ ہر چیز سے ساف کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مکھیاں آ رہی ہیں مکھیوں کا ہے اور ان چارے کیڑے مکڑوں کی احتیاط کیجئے اور میرے پاس یہاں کوئی پنکھا وغیرہ نہیں ہے اس لیے ابھی ہو سکتا ہے کہ مکھی وغیرہ آج ہے تو میں بڑی احتیاط سے بنا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیچپ ڈالا ہے کیچپ آپ کو جتنا اچھا جو اچھا لگتا ہے وہ کریں کیچپ ڈالیں چٹنیا ڈالیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن میں آپ کو کیف سی والا برگر بتا رہی ہوں کی بہت کرنچی بنا ہے آپ یہ دیکھئے گا کتنے کرنچی وہ بنے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے میں نے مائو لگایا مائو لگانے کے بعد جو ہے میں اس کو سپریڈ کر رہی ہوں سب جگہ سے سپریڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر یہ شملہ مرچ اور یہ رکھوں گی ٹھیک ہے اور یہ رکھنے کے بعد اب اس کے اوپر آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کو جتنا زیادہ رکھنا ہے میرے ایزبینڈ زرہ کم کھائیں گے تو میں اس لیے ان کی اس میں کم ہی رکھوں گی دیکھیں مکھی آ چکی ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مکھیوں کا موسم ہے تو مکھیوں سے بڑی احتیاط کرنی پڑھ رہی ہے اس کے باوجود بھی مکھیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اس کے اوپر یہ رکھ دیا اور اب اس کے اوپر آپ چاہیں تو کچھ بھی رکھیں اور میں چیز ضرور رکھتی ہوں آپ کو پتہ مجھے چیز بہت پسند ہے تو میں چیز ضرور ضرور لگاؤں گی بغیر چیز کے میرا گزارہ نہیں ہے اور میں لازمی چیز کھاتی ہوں تو یہ پوری نکلتی نہیں ہے مجھ سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ مجھ سے ٹوٹی ضرور ہے ٹوٹی لازمی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے میں چیز لگا چکی ہوں اور یہ بڑھ کر ہمارا بن کے رڈی ہے اور اس کو چاہیں تو آپ آون میں رکھ دیں میں بھی اس کو پانچ منٹ کے لیے آون میں رکھوں گی میں تھوڑا سا چیز کے اوپر بھی یہ لگا رہے ہوں کیونکہ مجھے ذرا پسند زیادہ ہے تو میں اس کے اوپر چیز کے اوپر بھی یہ سارا لے لوں گی سب چیزیں ضرور نہیں کیا کریں کھا دیا کریں اور پھیکنے سے بہتر اور مکھیاں تو آپ کو میں کیا بتاؤں ہمارے ہیں سب سے زیادہ سب سے مکھیاں آتی ہیں میں آپ کو اپنا بھار کا ایگیا بھی دکھا چکی ہوں کہ ہمارے ہیں ٹرینیں بھی آتی ہیں سٹیشن بھی ہیں اور اس کی ویہ سے جو ہے وہ تھوڑے سے درخت وغیرہ بھی ہیں تو اس کی ویہ سے جو ہے یہ کیوڑے مکوڑے اور یہ جو ہے بہت زیادہ آتا ہے تو میں بہت اعداد کرتی ہوں ممت کا پہنچا لگاتی ہوں مکھیں tautnol کا لگاتی ہوں کی ترہور لگاتی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مکھیاں بہت اہت ہا رہی ہیں میک اس کو آوان میں رکھ رہی ہوں ہوں پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو آوان میں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لئے جے گا یہ دیکھا để کنی م��� poss accompanying یہ چاہیے آپ کو دکھا دیا ہے اس رن درسنگ مقاسی stop فور Gerizحلات پتہ بھ thief مجھے پتہ نہیں تھا میں نے جب فریج دیکھا تو اس میں نکلا اور اب میں دیکھیں یہ کتنی اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اور سلاعت پتہ میں اس کے اوپر ان کے اوپر ہی رکھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی چیز ہماری ملٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ سلاعت پتہ رکھ دیا اب آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو لگا دیتی ہوں اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اور چپس میں آپ کو پہلے بنانا سکا چکی ہوں یہ تھوڑی سی زیادہ ڈارک براؤن ہو گئی ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی ڈارک براؤن رکھی تھی تھوڑی کرسپی کرسپی اور اب اس کے ساتھ آپ انجوائے کریں آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کھائیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد کیے گا ریسپی کو پورا دیکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکس ٹائم